مریم فیصلہ باد کی صورتحال بھی ملتان جیسی ہے یا یہاں کچھ ریلیف مل رہا ہے شیئریوں کو شکریہ فیصلہ باد کی صورتحال جو ہے وہ ملتان سے کچھ بہتر ہے کہ ہم اوپن مارکٹ کی بات کرے تو وہاں تو مہنگائی جو ہے روز بروز بڑھ رہی ہے رمضان کے ساتھ ہی جو ہے اکیمتوں کی جزوں میں جو اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا تھا لیکن جو ہے یہاں پر جو ہے مارڈل بزار لگایا ہے یہاں پر اوپن مارکٹ جو ہے وہ چیزیں ہیں وہ کام مقدار میں بہت کم قیمت میں مل رہی ہیں سرونا مائرس کی باعث جو ہے سستے بزار اور جو ادوار بزار جو ہے فیصلہ باد میں نہیں لگائے گئے تو اس لئے فیصلہ باد میں مارڈل بزار لگائے گئے ہیں وہاں پر جو ہے مارڈل بزار انتظامیاں اور جو بکان دار ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحر جو ہے سرکاری ریٹ سے کم قیمت پر یہاں پر جو ہے اشیہ خورو نوش جو ہے بروس کر رہے ہیں یہاں پر پھل سبسیاں گوش ڈالے آٹا چینی اور دیگر جو اشیہ خورو نوش ہے وہ سرکاری ریٹ سے دس سے بیس پیسد کم مل رہی ہیں اگر ہم قیمتوں کے حوالے سے بات کریں تو یہاں پر جو ہے پیاس جو ہے 34 سرپے کیلو ٹوماٹر جو ہے 30 سرپے کیلو آلو 500 سرپے کیلو اور جبکہ لیمو 250 سرپے میں فروغ تو ہو رہا ہے اسی طرح چین کا جو سرکاری ریٹ ہے وہ دو سو تیسر روے ہے لیکن یہاں پر مارڈل بزار میں دو سو بارہ سے دو سو تیرہ روے میں فروغ کیا جا رہا ہے اسی طرح اگر ہم بھلو کی قیمتوں کے حوالے سے بات کریں تو اپن مارکیٹ میں جو ہے کیلو 150 سر پہ درجر میں فروغت کیا جا رہا ہے لیکن مارڈل بزار میں دو سو دس سر پہ میں فروغت داری ایک سو دس سر پہ میں فروغت داری اسی طرح سیف کی جو قیمت ہے وہ مارکیٹ میں دو سو بیس دو سو پچاس تو فرسطبہ کی صورتحال ملتان سے کچھ پیتر ہے آپ نے دونوں نے اپڈیٹ کیا آپ دونوں کا بہت شکریہ